سنکلپ کی چرچہ کی میں نے پریم کی چرچہ کی شدہ کی چرچہ کی اپکار کی چرچہ کی آدرش مطر کی چرچہ کی تو آئیے مطرتہ کا جو بھاؤ ہے وہ سب سے بڑا ہے سگریب کو انہوں نے مطر بنایا تو اس کے لئے لڑ پڑے اس کو راج پاٹ دلوا کر ہی مانے ہم ایسے مطر بنیں جس کے ساتھ کھڑے ہیں پھر اس کے ساتھ دردہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم ڈولتے رہتے ہیں کبھی ادھر اور کبھی ادھر پھر سامنے والے سے پریقشا کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ٹھیک سے کھڑا رہے وہ میرا پورا ساتھ دے اے آپ پورے ساتھ کی بات کر رہے ہیں اپنا تو دیکھ لیجی جیون آپ دردہ کے ساتھ کھڑے ہیں کی نہیں کھڑے ہیں اور جو وقتی آپ کے ساتھ دردہ کے ساتھ کھڑا ہے میں آپ سے گم بھیرتہ کے ساتھ اس بات کو سانجھا کرنا چاہوں گا آپ اس کے ساتھ دردہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیے سو دیشی کا بھاؤ سو بھاشا کا بھاؤ جاننا ہے سو سنسکرتی کے اوپر ابھیمان کو آپ نے جیون میں دھارن کرنا ہے تو بھگوان رام سے بڑا وقتیتو کوئی نہیں ہو سکتا سو دیشی کا بھاؤ سو بھاشا کا بھاؤ جاننا ہے سو سنسکرتی کے اوپر ابھیمان کو آپ نے جیون میں دھارن کرنا ہے تو بھگوان رام سے بڑا وقتیتو کوئی نہیں ہو سکتا نو لاکھ ورش پورانی بھارت کی یہ دوروشالی سنسکرتی رامائن مریادہ پرشوتم بھگوان رام سو دیشی کا شنکھنات کر رہے ہیں صاحب ویدیشی وستو کتنی بھی سستی کیوں نہ ہو کتنی بھی روچک کیوں نہ ہو کتنی بھی پریے کیوں نہ ہو اس کا ہمیں ترسکار کرنا ہوگا نہیں تو ہم ویدیشوں کے گلام ہو ہی جائیں گے بہت سستا کپڑا دیا تھا انگلیزوں نے جلدی فٹتا ہی نہیں تھا کریز بہت اچھی رہتی تھی چمک بہت اچھی تھی پولیسٹر سب سے پہلے مشینوں کے مادھیم سے انگلیزوں نے بنانا شروع کیا بھارتیوں کو بہت وکلپ دیئے کہ آپ پولیسٹر پہنیئے جو وائٹ کالر جوب کی بات کرتے ہیں وہ وائٹ کالر والا وشے وائٹ ویکتیوں کے ساتھ جڑا ہوا وشے وہیں سے آیا تھا سنتو مہاتمہ گاندھی نے کہا ہمیں اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کورٹن کا کپڑا پہننا ہے آج بہت سے لوگ بہت سے نیتا کورٹن پہنے کی بات تو کرتے ہیں پرنطو مون میں چھپے ہوئے اس سوہ دیشی کے بھاو کو بھول گئے ہیں میں ان سارے انگریزوں کے مانس پتروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کیول ماتر گاندھی جی کا لکشک آپ کو کورٹن پہنانا ہی تھا کیا خادی کا وستر پہنے کا نام ہی گاندھی کو جیونت کرنا ہے ایک سو پچاس ورش ہو چکے اور اس ایک سو پچاس ورش کے بعد بھی مہاتمہ گاندھی کے اتنے بڑے سنکلپ کو ہم جیونت نہیں کر پائے ہم اس بات کو گمبیرتہ سے سمجھیں اور اس بات کو ہردے سے سویکار کریں اور اس ویشے کو میں بار بار لینا چاہتا ہوں اپی سونمائی لنکا نام لکشمن روچتے یہ جننی جنم بھومی جو ہے یہ سورگ سے بھی مہان ہے یہ سو دیشی کا اس سے بڑا منطر نہیں ہو سکتا ہم ویدیشیوں کے چاٹوکار بن گئے ویدیشی سنسکرتی کے چاٹوکار بن گئے اور دھر کے پریوار کے لوگ ہی ہمیں یہ چکشہ دیا کرتے ہیں بہت سستہ ہے اسے کھریل دینا چاہیے سستہ کرتے کرتے ہم نے سمجھو تاکتہ شروع کر دیا اپنے سنسکرتی سے اپنے ویچاردھاروں سے اپنے سنکلپوں کے ساتھ سنکلپوں کو توڑنا شروع کر دیا یہ فون سستہ ہے اس لئے لے لو چاہے ہو چین کا ہی کیوں نہ ہو ٹی وی اچھا ہے سستہ ہے لے لو بھئیہ اچھا وقتی اچھا سامان تھوڑا سا مہنگا ہی ملے گا اچھا مطر انتظار کے بعد ہی ملے گا آپ اس کو سنبھال پائیں اس کے لئے آپ کو تھوڑا سی محنت کرنی پڑے گی ساز کے ساتھ ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ویشو اتحاس میں سب سے بڑی گھٹنا مان سکتے ہیں کہ پیتا کی آجہ کا پالنا کرنے کی سیکھنی ہے تو رام سے سیکھنی ہوگی ویشو اتحاس میں ایسی کٹھور آجیا پیتا کی دو ہی وقتیوں کو میں نے دیکھا ایک کٹھور آگیا ملی تھی یاگول کے کو جہاں پیتا کہتا ہے کہ میں تجھے مرتیو کو ارپیت کرتا ہوں اور وہ بیٹا مرتیو کے پاس جانے کے لئے تت پر ہو جاتا ہے اور یم کے پاس پہنچ جاتا ہے یم اور نچکیتا کی بات آ رہی تھی نچکیتا کو اس کا پیتا ارپیت کر دیتا ہے کہ میں تجھے کوئی یم کو ارپیت کر رہا ہوں کتنا کٹھور ہردے رہا ہوگا پیتا کا پرنتو پتر دیکھئے پتر اس آدیش کی کس پر کا پالنا کر رہا ہے اپنا سروس وہ ہوم کرنے کو تت پر ہو کر کہ میرے پیتا کی آجیا ہے اور یم کے پاس پہنچ جاتا ہے ماتا پتا کی بھکتی سیکھنی ہو تو بھگوان رام سے بڑا بھکتی تو نہیں ہو سکتا ایسا جیون تو دھارن نہیں ہو سکتا سمبندھوں کو جینا سیکھنا ہو مطر کیسا ہو بھائی کیسا ہو بیٹا کیسا ہو یہ سیکھنا ہے تو بھگوان رام کو پڑنا پڑے گا اس کو جیون میں اتارنا پڑے گا اور ایک طرف اتحاس کی سب سے کٹھور کوئی آجیا کوئی پیتا دے سکتا ہے تو یہ چودہ ورش تک تمہیں بنواس رہنا پڑے گا اور اس بیٹے کو جس کا صبح اس دن ہی راجہ ابھیشیک ہونے والا ہو اتنی بھی پریت پرستیتی ہیں رات کو تہہ رہا ہے کہ سووے رات کو تیاریاں چل رہی ہیں دسو دشاؤں سے آج میرے بیٹے کا ابھیشیک ہوگا اور بیٹا کیسا دیکھو ابھیشیک کی تیاری ہو رہی ہے پتہ ہے کہ ابھی مکٹ سر پہ آنا ہے اور مجھے راجہ بن جاؤں گا پیتا کہتا ہے کہ نہیں آپ کو چودہ ورش کا منواس جانا ہے ایک کشن کے لیے من پر ماتھے پر شکر نہیں آتی ہے ایک لکیر نہیں کھچتی ہے اور تتکال دو کپڑوں میں اور دیکھو اس سے اس کی بھاریا اس کی پت نہیں کہ اس وپریت پرستیتی میں بھی پتی کا ساتھ نہیں چھوڑا اس کے سامنے وکلپ تھا وہ محل میں رہ سکتی تھی اس کے بھائی لکشمن محل میں رہ سکتا تھا انہوں نے وکلپوں کو سوکار نہیں کیا سنکلپ لیا کہ مجھے میرا سنکلپ ہے سیتا نے سنکلپ لیا تھا کہ میں پتی کے ساتھ رہوں گی وپریت پرستیتیاں بھی آئیں گی تو بھی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی وہ سنکلپ کو پورا کرنے کا کام کیا سیتا نے اور یہ درگا شکتی ہے وہاں درگا شکتی کا پرتیک وہ بہنے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ جینا اور مرنا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ جیونت نبھاتی ہیں جیون پریانت اس سنکلپ کو جیتی ہیں کہتنا بہت سرل ہے بہت سرل ہے کہتنا پرنتو نبھانا اکتینت کٹھن کام ہے سنبند تو ایک خشن میں بن جاتے ہیں پرنتو ان سنبند ہو ان سنبندوں کو جینا ان کے لئے اپنے جیون کی آہوتیاں دینا ان سنبندوں کے پرتی شدہ رکھنا ان سنبندوں کو پیم میں رکھنا ان سنبندوں میں رس بنا کے رکھنا روچک بنا کے رکھنا ان سنبندوں کو اور ایک دوسرے کے پرتی جاگ رکھ بنے رہنا یہ چھوٹی بات نہیں ساپ سنبند سمیں بھی مانگتے ہیں سنبند رس بھی مانگتے ہیں سنبند تیاغ بھی مانگتے ہیں سنبند پریم بھی مانگتے ہیں اور سمبند جیمن جینے کے لیے آپ کو ہو سکے سامنے والوں سے لڑنا بھی پڑے اس کے لیے بھی آپ کو تیار کرتے ہیں سنکلپ کے لیے تیار کرتے ہیں بھگوان رام کا اتنا ورات شکھر ہمالے شکھر جیسا ان کا وقتیتو ہے کہ اس کو کچھ سمیتا نہیں جا سکتا ایک طرف راجہ بھی شیک ہو رہا ہے اور بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ تم چودہ ورش کے ونماس کے لیے جاؤ اور کہہ کون رہی ہے سوتے لی ماں کہہ رہی ہے پرندوس ماں کے پرتی بھی دیکھئے کٹوٹا کا بھاؤ نہیں ہے رام میں یہ مریادہ ہے اس میں بھی اچھا کھوجنے کا پریاس ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے اس میں کچھ سکارات مکتا ہوگی اور وہ سکارات مکتا دیکھتی ہے ونماسیوں کو گرامواسیوں کو اپنا ساتھ ملتا ہے ایک ورات وقتتو کا ساتھ ملتا ہے ایک ایسے راجہ جو ونشواد کی بیل پر بیٹھا تھا جو برائیوں کی بیل پر بیٹھا تھا جو جھوٹ کی بیل پر بیٹھا تھا اہنکار کی بیل پر بیٹھا تھا اس راجہ کا ود کرنے کا نہیں تو اوسر ہی نہیں آسکتا یہ بھگوان رام گھر وہاں سے نہ نکلتے تو ہر کاری میں سکارات مکتا کو کھوجنا کوئی اور کوئی منترہ کے پرتی نکارات مکتا نہیں سکارات مکتا یہ دیکھئے کہ میرا چین ایشور نے جس کاریے کے لئے کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اچھا ہوگا ہی اس میں سکارات مکتا کو ڈھونڈنا یہاں سب سے بڑی بات ہے ایک ایسے ورت پالک ایسے دھرم نشت ایسے دھرم ورکش بھگوان رام کو ہم پتنجلی پریوار کی اور سے نمن کرتے ہیں اور آپ سب سے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو جیون میں اپنائیں کتنے دیالوں ہیں کتنے شماوان ہیں کتنا وشال ہردے ہیں بھگوان رام کا انتیم سچھمے میں راون سے شکشہ لینے کے لئے بھگوان رام کہتے ہیں کہ راون سے شکشہ لے کر آؤ لکشمن سکچاتے ہیں پرنتو دیکھئے رام نے انتیم سمیے میں اپنے دشمن کو بھی ماف کر دیا بھگوان رام کا چریتر دیکھئے کہ راون میرا دویش تو تیرے دربہوناؤں کے ساتھ تھا ان دس سیروں میں بھرے ہوئے اہنکار کے ساتھ تھا یہ اہنکار روپری جو دس سیر ہیں راون کے دس سیر نہیں تھے پرنتو وہاں دس سیر والا جو راون دکھایا جاتا ہے وہ اس لئے کہ وہ اس میں مہو تھا اہنکار تھا واسنا تھی کٹتا تھی نکارات متا تھی وہ ونشوات تھا اور راکشسی پرورتی تھی اس راکشسی پرورتی کو سمات کرنے کا لکشے بھگوان رام نے وہ شریعہ تھا آئیے اس دس سیروں والے جو راون ہیں جس کا مولتت و اہنکار سے آرمب ہوتا ہے عویدیا سے آرمب ہوتا ہے اس عویدیا اور اہنکار روپی راون کو ہم اپنے جیون سے مٹا پائیں اس کو مار پائیں اس کو جلا پائیں تو یہاں دشہرہ دس سیروں والا راون تب سمات ہوگا تب ہمارے جیون میں منگل آئے گا تب ہمارے جیون میں ویجے ہی ویجے آئے گی تب ویجے دشمی ہوگی جب آٹھ دن تک سنکل پوروک شکتی کی آرادنہ کریں گے جگ دمبے کا آشیرواد لیں گے نوے دن پورے پرشارت کے ساتھ یدھ کریں گے اپنی برائیوں کے ساتھ اپنے عمر یادت جیون کے ساتھ اور پھر ویجے دشمی آئے گی وہ دسوہ دن بھی آئے گا جو ہمارے جیون میں منگل ہی منگل لے کر آئے گا ویجے ہی ویجے لے کر آئے گا ساتھ وقتہ کی ویجے ہوگی نکار آتمکتہ کی پراجے ہوگی برائی کی پراجے ہوگی اور سچائی کا ویجے ہوگی ستیک اور استیک کا یہ یدھ ہے اور یہ ہمارے ہر ایک کے بھیتر چل رہا ہے یہ پرشن ہمارے بھیتر آتا ہے کہ کس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے اور کس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا تو دوستو آج ہم یہ انسول جے پرشنوں میں یہ پرشن لیتے ہیں ہمیں کس کو سویکار کرنا ہے اتنا جرور دھان کر دیجی کہ جس کا ورت پکڑ دیا جس کو اپنا کہہ دیا اس کے ساتھ پھر مرتو پریانتر رہنا ہے اور اس کے لیے چاہے یدھ بھی کرنا پڑے تو یدھ کرنے سے بھی پرہز نہیں کرنا ہے اور اس کا سنبل بننا ہے اس کی شکٹی بننا ہے اس کا ساحس بننا ہے سامنے والے کو لگے کہ جو ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ ویکٹی وچلت نہیں ہوتا وکل پر رہی تسنگ کلپ ہے اس ویکٹی کا یہ مہور مایہ میں نہیں آتا ہے اس کے سامنے بڑے بڑے ویکلپ ہم کھڑا کر دیں مہور رکھ دیں کہ یہ پد دے دیا تمہیں تمہاری یہاں پرشنسہ کریں گے تمہاری وہاں پرشنسہ ہوگی پرندو گھورائے گا نہیں وچلت نہیں ہوگا وہاں درطہ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور یہی سممان ہے کون نہیں چاہے گا بھگوان رام جیسا مطر ملے کون نہیں چاہے گا پرندو رام جیسے مطرتہ نبھانے والا تب ہی ملے گا جب رام جیسا سنگ کلپ ہو بھگوان رام جیسا سنگ کلپ ہمارے بھیتر ہو کہ ہم جیون میں کسی کا بھی چھوٹا سا اپکار ہے ہم اس کو وسمرت نہیں کریں گے انت گنوں کے ساگر ہیں ایک آدرش راجہ ایک آدرش پتر ایک آدرش بھائی ایک آدرش پتی ایک آدرش مطر رام چندر کے ان گنوں کا کتنا گنگان کیا جائے اب گھم سرو بھوتے بھو دادا می ایتد ورتم ممہ مہرشی والمی کی کہ اس سنسکت روائن میں بہت سپشت کہا گیا کہ وہ ابھے پردان کرنے والے ہیں ابھے ہم سرو بھوتے بھیو ایسا راجہ ہونا چاہیے جس کی پرجا بلکل ابھے رہ پائے تو ہم ایسے راجے کی کلپنا کرتے ہیں آج بھی وہ راجے ہمیں دکھائی نہیں دیتا بھگوان رام کا مندر بنے یہ ہم سب چاہتے ہیں پرنتو ویسا رام راجے بھی آئے یہ بھی میرا سپنا ہے اور ہم سب کا سپنا ہونا چاہیے جہاں سب لوگ ابھے کے ساتھ رہ سکے آج بیٹیاں باہر نکلتے ہوئے گھفراتی ہیں کوئی کسی کے دکان پر کبجہ کی ہوئے ہے کوئی کسی کے جمین پر کبجہ کی ہوئے ہے اس پرکار کا راجے کی کلپنا رام نے کبھی نہیں کی تھی ہم اس راجے کی کلپنا کرتے ہیں پراتہ کال اٹھ کر رہونا تھا مات پتہ گرو نیاوئی ما تھا ایسا رام راجے ہو جہاں بیٹے بچے سوبے اٹھیں ماتہ پتہ اور آچاریوں کو پرنام کریں یہ بھارتی سنسکرتی یہ جیونتتہ ایول مات پرنام کریں نہیں ان کے پرتی شدہ کا بھاو ہو یہ مہتوپن ہے گوڈ مارننگ وہ گوڈ مارننگ میں جو شدہ ہے وہ نہیں ہے شدہ کا بھاو وہ ہونا بہت آوشک ہے آئیے ہم اپنے پریواروں سے اس بات کو شروع کریں اس ویجے دشمی کے پاون پر اوپر کہ ہمارے جیون میں ہماری پریواروں میں وہاں سبیتہ و سنسکرتی کہیں تیروہیت نہ ہو جائے کہیں ہمارے پریواروں میں ایسا نہ آ جائے کہ کموں پیسوں میں مل رہا ہے چین کا سمانہ ہے ویدیشی سمانہیں کھرید لیتے ہیں کوئی بات نہیں یہ سنکلپ نہیں ہے اور یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں میں اپنے پریوار سے اس بات کو شروع کرتا ہوں ایسے اس پرکار کے لوب آتے ہیں اور کہاں سوڑمائی لنکا کا لوب آ رہا ہے رام کے سامنے تو کہہ رہے ہیں اپنے سوڑمائی لنکا نام لکشمل روچتے اور سورگا جننی جنم بھومی سورگا دپی گریہ سی یہ جننی جنم بھومی سورگ سے بھی بڑی ہے ارے اس کے ساتھ ہم کسے گدداری کر سکتے ہیں چھوٹی سی پانچ ہزار دس ہزار پہ بیس ہزار پہ دو ہزار پہ سستی چیر کے لئے کیا اپنے دیش کے ساتھ گدداری کر لیں گے اس ویدیشی پیسے جس کو ہم سمان کھرید رہے ہیں وہ ویدیشی دھن کہا جائے گا اسی سے ہی ویدیشی بندوق کی گولی کھریدی جائے گی اور اس سے ہی بھارت کا سینک مرے گا آج مجھے بہت اچھا لگا بڑے ویکتی تُنہے ایک بڑے ہی سنگٹھن نے شستر پوجا کی ہے یوگ کا پہلا تتو ہے اہنسا اہنسا ستے اپری گرہ برہم چریے یہ ہمارے تتو ہیں اہنسا ہم مانتے ہیں پرنتو سب کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں اہنسا کے ساتھ ساتھ شستر ہونا بھی آوشک ہے آپ کے ہاتھ میں شستر ہے تو لڑائی نہیں ہوگی صاحب چین اب لڑائی کیوں نہیں کر رہا اور پہلے جیسا بھارت ہوتا تو اب تک لڑائی ہو چکی ہوتی آکمنٹ کر چکا ہوتا چین ہم پر ہمارے پاس بھی ویسے ہی اس سے بڑیہ ہتھیار ہیں اس لئے چین رکا ہوا ہے دوستو اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا ہمارے ہتھیار دھار دھار ہونے چاہیے شاستروں کی پوجا بھی ہمیں کرنی آتی ہے شاستروں کا ادھین کرنا بھی آتا ہے پرنتو جہاں آوشکتہ پڑے ہم شستر چلانا بھی جانتے ہیں ہمارے گھر کے ہر بیٹے کو ہر بچے کو شستر چلانا آنا چاہیے ہر بیٹی کو شستر چلانا آنا چاہیے اور میں تو یوں کہنا چاہتا ہوں بھارت کی سرکار اس بات کو گمبھیرتہ پورک اس پہ نرنے لے کہ جیسے یوگ انیواری تتو ہونا چاہیے شکشہ میں ویسے ہی سینک شکشہ بھی شکشہ کا انیواری انگ ہونا چاہیے آج نہیں تو کل اس ویجے دشمی کے دن اس کی گھوشت کر رہے ہیں آج نہیں تو کل یہاں ایشور نے اوسر دیا تو یہاں نیتی کا حصہ بنے گا اور آپ سب لوگوں نے یہاں ساتھ دیا پرمشدہ سوامی دیمہاراج کے پاون نترتوں میں کبھی بھارت کے نیتیوں میں پریورتن کرنے کا سنبل آیا تو شکشہ میں یوگ اور شکشہ میں سینک شکشہ اوشے میں سملت ہو یا ویجے دشمی کے پاون دیوس پر ہماری سنکلپنا ہو ایسا بھارت ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ سب لوگوں نے پچھلے آٹھ دن تک خوبورت کیا ہے تپسیائیں کی ہیں آپ اس ورت کو پرنام کرتے ہیں اس بھاو کو پرنام کرتے ہیں آئیے ہم اپنے شاستنوں کا ادھیل کریں ان کی رکشہ بھی کریں پرنتو جہاں ہمارے راشت کو بچانے کی بات آتی ہے یہاں آج آمارے اوپر چین آکرمن کر دیتا ہے اور ہم کیول ویجے دشمی منانے کی بات کرتے ہیں تو اس ویجے دشمی کا کوئی محتوہ نہیں ہے ایک ایک وقتی اپنے گھر سے اپنی تلوار اپنا بارہ اپنے برچی اپنا بندوق لے کے نکل پڑے کہاں کھڑا ہوگا چین جس چین میں لوگ ملٹری میں آنا پسند نہیں کرتے اور وہ بھارت جہاں کا ایک ایک بچہ ملٹری میں آنے کے لئے تیار ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں اس کو نمبر نہیں ملتا اور بچہ مرنے کے لئے تیار ہے راشت کے لئے اور وہاں کی بچے جو رو رہے ہیں گھبرا رہے ہیں کہ مجھے ہمیں جبردستی کیونکہ وہاں دو ورش تک انیواری روپ سے سینک شکشہ لینے ہی پڑتی ہے جب چین کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے اور چین کی نیتیوں کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے تو کیا ہمارے بچوں کو انیواری سینک شکشہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے تو آج کا بڑا انسلجہ پرشن یہ تھا کہ کیا سینک شکشہ ہونی چاہیے یا نہیں کیا شاستروں کی پوجہ ہونی چاہیے یا نہیں کیا شاستروں کی پوجہ ہونی چاہیے یا نہیں تو ان تینوں کا اتر ہے ہاں سینک شکشہ بھی ہونی چاہیے شاستروں کی پوجہ بھی ہونی چاہیے اور شاستروں کی پوجہ بھی ہونی چاہیے یہی بھارت کا گورو شالی اتحاظ ہے اور یہی بھارت کی بھارتیتہ ہے اور یہی بھارت کا گورو میں بھوشت ہے کرے گا ان نیتیوں کے آدھار پر ہی ہم آگے بڑھیں اس راشت کی پرکلپنا بھگوان رام کی پرکلپنا بن پائے گی رام راجے ستھاپت ہو پائے گا آئیے سو رام راجے کے لیے ہم کھڑے ہو پائیں ایک اچھے مطر ایک اچھے بھائی بن پائیں ایک اچھے سخا بن پائیں ایک شدہوان بھکت بن پائیں ہنوان تتو کو ہمارے بھیتر دے پائیں اس بات کو میں اچھے سے جانتا ہوں وہاں شوری وہاں ویری اور پراکرم جو بھگوان راشت رام میں ہیں وہاں میں دکھائی دے آپ سب سے نویدن ہیں اپنے فیس بک ٹویٹر پر اس بات کو آپ گورو تا کے ساتھ اٹھائیے اس بات اٹھائیے کہ ہم یہاں رام جیسا وقتی تو چاہتے ہیں جیون شہلی چاہتے ہیں تو وہاں ہمارے شکشہ کانگ کیوں نہیں ہے جیدی مہاتمہ گاندی نے اہینسا کا اثر لے کر بھارت کو آزادی دلانے میں سہیوک کیا تھا تو ہم شستر کی پوجا کرنے والے نیتا جی سبحاش چندر بوس کو بھگا سنگھ کو وسمرت نہیں کر سکتے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا رام ابھی رام ہو جائیں مریادہ پرشوتم رام یہاں ہمارے اتحاس کے گورو پرش ہیں بھارتی سنسکرتی کے گورو پرش ہیں تو وہاں شستر بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں جہاں ان کی شانتی کو ان کی سمپتی کو ٹھیس لگتی ہے تو وہاں شستر کا دمن کرنا بھی جانتے ہیں آئیے ہم آج کے اس پاون اوسر پر ہم سنکل پوروک اس کاریے میں جھٹیں اس پردارنگ کے پرتی سمرپت ویکتیتو کو جیئیں آدرش ہمارا راجہ ہو مجھے بہت اچھا لگا کم سے کم راجہوں کی پریپارٹی میں کچھ قدم تو ہم آگے بڑے آدرش راجہوں میں کبھی بھی کوئی نام آئے گا کوئی آدرش پردان منتریوں میں نام آئے گا تو جب پہلا ہمارا ایک پورن ورام لگ جایا کرتا تھا ہم بات کیا کرتے تھے لال بہدر شاستری کی اور لال بہدر شاستری پر رک جاتے تھے اس کے بعد ایک اچھا پورن ورام اب ہمیں لگ رہا ہے وہاں نیرندرتہ ہمیں مل رہی ہے تو نیرندر موڈیم جی میں مل رہی ہے ایسا بھارت کا پردان منتری ہو جو سماج کے لئے راشت کے لئے جیتا ہے ان کے وشم میں سوچتا ہے ایسے پرجا آنورنجن راجہ بھگوان کا راجہ رام کا اچھلی طرح ہمارے جیون میں اوتریت ہو رہا ہے اس راشت میں اوتریت ہو رہا ہے ان کو بھی ہم ہردے سے پردام کرتے ہیں انہوں نے وہاں سا سہاسی بلشت کاری کر کے بھی دکھایا ہے چاہے وہاں یوگ کی بات ہو چاہے وہاں اپنے سوہیوان کی بتانے کی بات ہو چاہے وہاں لوکل کو گلوبل کرنے کی سودیشی کی بات ہو آج کہہ رہے ہیں ایک طرح پر ہم شد سوامی جی مہاراج کہہ کرتے تھے اور اب کیول فقیر ہی نہیں کہہ رہا بھارت کا وزیر کہہ رہا ہے اب بھارت کی جنتہ کو اس کو اپنانے کی عوشتہ ہے آئیے اس سندیش کے ساتھ کہ آنے والے دپاولی پر بھارتیوں کے دیے جلانا بھارتیوں کے تیل سے بھارتیے کمپنیوں کے گھی سے جلانا نہ کی چین کی لڑیاں اپنے گھر پہ لگانا اس بھاو کے ساتھ آج ہم سنکلپ لیتے ہوئے اس وشے کو ویرام دیتے ہیں اس گیت کے ساتھ اوم شانتش شانتش شانتی ہے رام سیاراں سیاراں جے جے رام رام سیاراں سیاراں جے جے رام اوم شانتش 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 شانت موسیقی موسیقی